کائناتیز وائرسز ایک فیسنیٹنگ چیز ہیں وہ لائف اور نون لائف کی وہ باؤنڈری کو وہ سٹریڈل کرتے ہیں ان میں ڈی این اے یا آر این اے تو ہوتا ہے لیکن ان کو سروائیو یا ری پروڈیوز کرنے کے لیے کسی ہوسٹ کی ضرورت پڑتی ہے ایک لحاظ سے سائنس دانوں میں یہ ایک انٹریسٹنگ ڈیبیٹ ہے کہ وائرسز کیا وہ زندگی ہیں یا نہیں اور ایک لحاظ سے اس کی انٹریسٹنگ امپلیکیشن ہے کہ اگر ہم جب کہیں اور زندگی تلاش کر رہے ہیں تو اس میں وائرسز کی کیا اہمیت ہے لیکن آج کل ایک جو وائرس ہے اس نے ہماری زندگی کو کافی تنگ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ہے کرونا وائرس تو آج ذرا بات کرتے ہیں ڈاکٹر ساد عمر سے اس کرونا وائرس کی سائنس کے بارے میں تو آج ذرا چلتے ہیں کائناتی چائے پر اسلام علیکم ڈاکٹر روبر بارم سلام خوشی ہوئی آپ سے دفتگو شروع کرتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا کائناتی چائے پر ابھی یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ چائے تو مجھے آپ کے پاس پانچانی چاہیے تھی لیکن پینڈیمک کی وجہ سے ذرا اب ریموٹ چائے ہی ہو سکتی ہے بلکل یہ موسم بھی چائے والا ہے یہاں پر بلکہ جہاں ہم دونوں ابھی شروع ہونے سے پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ آپ کی طرف بھی ہماری طرف بھی برف پڑی ہوئی ہے تو یہ نہ صرف چائے والا موسم ہے بلکہ کشمیری چائے والا موسم ہے تھوڑا نمک کے ساتھ بلکل ہمارے بار سے اس پر بھی برف پڑ رہی ہے تو میں آپ کو میں انٹریٹیوز کر دوں پہلی بات ہے کہ بہت بہت آپ کا شکریہ اس چائے کے سلسلے میں گفتگو کا آج ہم بات کووڈ نائنٹین کے سلسلے میں کریں گے لیکن میں پہلے تھوڑا سا افیسیری بھی آپ کو انٹریٹیوز کر دوں کیونکہ آپ کی جو میں نے بائیو پڑھا ہے I mean it's really stunning تو آپ جو ہیں you are the inaugural director at Yale institute for global health اور آپ سوزن ڈویڈ بلس پروفیسر ہیں epidemiology کے of microbial diseases at Yale school of public health آپ vaccine researcher ہیں اور آپ کی جو publications ہیں apart from journals ایسے ہیں JAMA اور science اس کے علاوہ آپ کے op-ed pieces publish ہوئے ہیں Washington Post میں New York Times میں Scientific American بغیرہ 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 it's really کبھی کبھار پڑھتے ہیں بائیو اور کہتے ہیں کہ ہا ٹھیک ہے اچھا کام آپ نے کیا ہے لیکن I was really excited to talk to you کیونکہ یہ بہت ہی impressive ہے مگر اس میں میں نے ایک بات نہیں کہی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو MBBS ہے وہ آگا خان یونیورسٹی سے ہے کراچی سے پاکستان کا connection جو ہے وہ بڑا important ہے بہت 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 important connection ہے thank you بہت نوازش آپ کی بہت اچھ جن الفاظ سے آپ نے تعریف کرایا ایک چیز میں کہہ دوں چونکہ آپ نے کریئے کی بات کی ڈاکٹر بننے سے پہلے اور پیش ڈی کرنے سے پہلے اس طرف جانے سے پہلے actually i wanted to be a theoretical physicist that was my first choice so جو کائنایتی چاہے ہے یہ you know full circle میں etc so that was my you know وہ پہلا جیسے کہتے ہیں اس طرف رو جان تھا پھر مختلف وجوات کی وجہ سے اس طرف چلے گئے ڈالے آپ نے اور 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 ایشوڈ بننین کہ آپ نے خالی ڈاکٹری نہیں کی بلکہ آپ کا master's public health میں ہے اور اس کے بعد آپ نے پی اے ڈی بھی کی جانز ہارٹکنز ہے تو آپ پی اے ڈی کے ایک ڈی کے ایک دیکشن میں بھی ہیں اور آپ ڈاکٹر کے ذمہ اس میں بھی ہیں تو ایک لحاظ سے theoretical physics میں آپ خالی پی اے ڈی کی طرف ہوتے ہیں اس سے آپ درہ انسانیت کا زیادہ کام کر رہے ہیں فیلال میں فل ٹائم ریسرچ کرتا ہوں سو ریسرچ پہ زیادہ زور ہے اس پر that's great تو چلے پھر اسی سلسلے میں بات شروع کرتے ہیں میں نے کہا کہ کیونکہ یہ کائناتی چاہے ہے تو ذرا بات ستاروں سے شروع کریں کسی صاحب سے اب جیسا میں سمجھتا ہوں اور آپ مجھے کریکٹ کریں کہ جو وائرسز ہیں جو ان کی ریپیٹیشن ذرا کافی خراب ہے آج کل ہم کوویڈ کی بات کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کی لیکن جو ان کی ٹوٹل تعداد ہے وہ جہاں تک میں نے پڑا ہے کہ وہ جو پوری کائنات میں جو observable universe اس میں جتنے ستاریں ہیں اس سے بھی زیادہ ہے خالی زمین کے اوپر ان وائرسز کی تعداد اور جو ہماری اپنی جو human biome ہے اس میں جو وائرسز ہیں وہ ہماری کہکشہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے یعنی کہ کئی ٹریلین وائرسز جو ہیں وہ ہماری اپنی باڈی کا حصہ ہیں تو کیا تو پھر یہ جو اس قسم کے وائرسز ہیں جس طرح کروڑا وائرس یا کوویڈ نائنٹین وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ کس قسم کے وائرسز ہیں جبکہ زیادہ تر وائرسز جو ہیں وہ ہمارے لئے کیا ٹھیک ہوتے ہیں وہ کیونکہ ہمارے اتنے صدیوں کی اور ہزاروں سالوں کی اور سیکڑوں سالوں کی ایولوشن کی وجہ سے ہم نے اڈیپٹ کر لیا ہے دوسرے وائرسزز میں یہ جو جس طرح سارس کوویڈ ٹو جو یہ کروڑا وائرس جو کوویڈ نائنٹین جو باعث بنتا ہے وہ چونکہ نیا ہے اور چونکہ ہماری باڈی نے نہیں دیکھا ہم نے اس کے ساتھ کو ایولو نہیں کیے ہم نے اس کے ساتھ ہمارا جو امیون سسٹم ہے جو ہمارا مدافعتی نظام ہے ہماری باڈی کا وہ اس سے آگا نہیں ہے تو اس کو تو اس نوولٹی کی وجہ جو شروع میں جو ہم کہتے تھے نوول کرونا وائرس جب اس سے پہلے اس کو نام دینے سے پہلے اس طرح کہتے ہیں نیا بچہ نئی بیبی تو اسی طرح حقیقے سے پہلے جب نام نہیں دیا جاتا تو اسی طرح اس پیریڈ میں تو نوول کرونا وائرس کہتے تھے جو نوولٹی is the salient feature تو وہ اس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم عادی نہیں ہے دنیا میں اور اس کی وجہ سے یہ سارے جو آثار ہیں جو جو اثرات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو بیماری کی وجہ سے اور اس کی سپریڈ کی وجہ سے اس کا یہ وجہ نہیں ہے کہ اور دوسرے وائرسز نہیں کاز کرتے وہ کرتے ہیں بط ان لوگوں میں کرتے ہیں جن میں اس کی مدافعت نہیں ہے ابھی بچوں میں کرتے ہیں جن میں ویننگ امیونٹی ہو جاتی ہے اس طرح سے بط یہ پینڈیمک اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارے کسی ہیومن نے تقریباً سال سوا سال سے پہلے اسے دیکھا ہی نہیں تھا اس وائرس تو کیا کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ ایسے وائرسز جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں یہ تو کوویڈ کی تو بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن کوئی ایسے وائرسز بھی ہیں جو نقصان نہیں بلکہ ضروری ہیں ہماری ڈیویلپمنٹ کے لئے سیکنڈ سالوں پہلے کچھ وائرس تھے جو ہمارے اپنے جنوم میں انکوپریٹ ہو گئے تو آپ اسی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے فائدہ دیتے ہیں کچھ وائرس ہیں کہ جو ایک طائب کا وائرس دوسری کے cross protection provide کرتا ہے انٹی بل گیٹس کی کچھ عرصہ پہلے دو ہزار پندرہ کی میرا خیال ہے تیڈ ٹاک تھی جو وائرل ہو گئی تھی ماذر وائرل جو ہے وہ دوسرا حساب سے رہی کیونکہ اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ انسانوں کو جو خطرہ ہے ایک لحاظ سے وہ کرونا وائرس قسم کے وائرس سے ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ نہ صرف وائرس بلکہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہمیں خطرہ پیدا کر سکتا ہے یہ چیز جس طرح کافی کچھ کٹیگریز آف وائرس ہیں جن میں پوٹینشل اس طرح ہے کہ جو جمپ کر سکتے ہیں جانوروں سے انسانوں میں فور اگزامپل جو پرینڈیمک وغیرہ سٹارٹ ہوتی یا تو انسانوں میں چل رہا ہو اور وہ ایوالو کر جائے کسی طرح آن ایس اون برزادہ تر اس طرح ہوتے ہے کہ کسی ایڈیپٹ کیا ہوا ہے کسی اور ہوس سے ان سے تھوڑا ہم کہتے ہیں ہیومن ٹی ہیومن فرانس میشن ہو سکے تو کچھ وائرس کی ایسی پرپیٹیز ہیں بیس اون کن ریسیپٹرز پر لیچ آن کرتا ہے کس طرح کے میمیلز میں پایا جاتا ہے جو بیٹ وائرس ہیں چمگالر کے وائرس ہیں ان میں تھوڑا سا پوٹینشل زیادہ دیکھا گیا ہے کیونکہ جس طرح کے ریسیپٹر ادھر ہوتے ہیں جس طرح کی adaptability ہوتی ہے جس ٹائپ کے وائرس ہوتے ہیں اور جب انکریزنگلی انٹریکشن ہو رہا ہے انسانوں کا جانوروں سے کیونکہ گلوبل چینج کی وزہ سے اور آبادی کی وزہ سے چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اس ویسے یہ کینڈیٹ ہے لیکن بائی دو یہ جو وائرس ہے یہ جمپ کیا تھا تھا انٹرمیڈیٹ ہوتے ہمیں نہیں پتا کہ جم گالر کا یہ وائرس جو کس ہوتے تھے پھر انسانوں میں گیا تھا پہلے انہوں نے کہا کہ فش مارکٹ میں تھا لیکن اس کے نہیں ثبوت ہے فائنل فش مارکٹ کے تھو آیا but in any case so koronavirus صرف نہیں ہے اس فیملی میں جو ہمیں concern ہو flu viruses ہیں دوسرے ہیں وائرس جیسے ماربرگ لیسا etc جو large outbreaks not necessarily full pandemic but flu کا تو pandemic کا خطشہ ہے koronavirus بھی انھی properties کی ویسے سمجھ جاتا ہے ان کا potential ہے یہ چیز ریڈار پہ تھی لوگوں کے دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس دو koronavirus کی خطرناک outbreak ہو چکی تھی صدی SARS 1 اور MERS Middle East Respiratory Syndrome So یہ پتا تھا کہ جمپ کر رہا ہے تو اس پر نگا رکھنی چاہیے اور اگر یہ اس pandemic کے بعد کیا اور قسم کے koronavirus کا خطرہ ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس vaccine اور antibodies کی وجہ سے شاید اس type کے viruses سے ہمیں زیادہ protection ہوگی نہیں نہیں جمپ کرنے کا تو اچھا ہے لیکن چونکہ ہم نے mass vaccination کر لی already ہم نے 20-30 million لوگوں کو صرف امریکہ میں ہی vaccination کر لیا باقی دنیا میں اور زیادہ لوگوں کو vaccination مل چکی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس experience ہے اب korona وائرس کی vaccine کرنے کا تو اس back bone پہ آپ کی possibility ہو سکتی یہ process اور بھی جلدی ہو اور ہمیں اس family کے infection کے بارے میں جو science research ہوئی ہے اس سے ہمیں بھی کافی تجربہ ہو ہے تو اس کے جو اثار ہیں جو اس کے اثرات ہیں اس میں کم کرنے کا chance ہے لیکن ہم اس کو mitigate کس طرح کرتے ہیں اس کو prevent کس طرح کرتے جم کرنے میں اس کے لئے اور strategies ہوں گی اس کے لئے early response کی capability vaccine اور اس کے علاوہ بھی کہ تاکہ اسے بڑھنے ہی نہ دی جائے وہ بھی درکار ہوں گی اس طرح کی strategies اچھا تو نظر اس کے اوپر پھر بھی ہمیں رکھنی پڑے گی اس کے آگے اچھا ایک سوال پاکستان کے سلسلے میں کچھ مہینوں پہلے اور یہ کافی تیزی سے چیزیں بدلی ہیں ہم ان پینڈیمک کے بارے میں ریسرچ بھی کافی تیزی سے ہوئی ہے لیکن ایک یہ خیال تھا کہ پاکستان اور پہلے کوئی کسی قسم کا کوئی انٹی باری آ چکی تھی یا کس وجہ سے تو اس کی کیا سٹیٹس ہے کیا وہ ڈیفرنسز واقعی میں موجود تھے یا وہ چلے گئے وہ خالی ویرییشن تھی جس طرح سے وائرس پھیلا ہے لیکن دو تین چیزیں ہیں کچھ ارلی ایکشن سے اس کو ڈیلے کیا گیا پھر یہ اس طرح ہے کہ آپ بند مانے تو کمی کبھر اوپر سے بھی آجاتا ہے پانی تو وہ جو بند مانے گیا تھا اس کا likely اثرات کیا کیونکہ وہاں سے انٹریکشن بہت ہوتا ہے پورے ملک جس ترہ نیو یورک وز سنٹر جس امریکہ میں نیو یورک میں تھوڑا دیر سے ریاک کیا تھا تو ہمارے پاس جنومک evidence ہے کافی زیادہ جو spread انٹرنل امریکہ میں ہوا نیو یورک کی آٹ بریک سے تھا تو چونکہ پاکستان میں ارلی ایکشن ہوا کراچی اور سندھ میں تو اس سے تھوڑا دیلے ہوا اس سے likely ہے کافی سال لگتے ہیں اس کو definitive ریسرچ کرنے میں اس میں یہ likely ہے کہ اس سے دیلے ہوا اس کے علاوہ بھی پوری دنیا کے مقابلے میں ہماری جو population ہے تھوڑی یانگ ہے اس کی وجہ سے جو mortality ہے بہت زیادہ ستر اسی دہائی میں ہوتی ہے نوے کی نہیں جیتے ہمارے بھی بزرگ ہوتے ہیں پچاس ساتھ سال ستر سال کی عمر میں ہوتے بھی ہیں اس سے بھی زیادہ بر اتنی پروپورشن میں نہیں ہوتے تو اس کی ویسے دوسری بات ہے ہمارا موسم جلدی گرم ہو گیا تھا کیونکہ ویرییشن ہوتی ہے بہرحال ہمارے ہاں سب لوگ جو پبلکلی اس چیز پہ بات کر رہے تھے انہوں نے جائے گا نہیں ویرس گرمی کے موسم میں لیکن شاید کم ہو جائے تھوڑا سا ریلیٹیبلی کم ہو جائے ہوا کہ تھوڑا سا کم ہوا ہمارے پاس یہ نہیں تھا یہ ابھی تک کوئی نہیں آیا کہ ہمارے پاس کوئی انہیرنٹلی تھی ہمارے پاس یہ نہیں تھا اس وقت تک جس زمانے کی بات کر رہے ہیں جن مہینوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت کوئی سامنے نہیں آیا تھا دوسری بات یہ ہے شروع میں اس کی وجہ سے شیئے ہوا کہ اگدم سے انہوں نے جس طرح سے کیا تک لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے اور اس spread میں وہ چیزیں ہوئی تھی وہ تھوڑے سے دیفرنسز کی وجہ سے شاید اس stage of آؤٹ بریک میں تھوڑے دیفرنس تا دو نمو کھو اچھا اچھا تو یہ جو ویکسین کی ڈیویلپمنٹ ہے ایک لحاظ سے یہ امیزنگ ڈیویلپمنٹ ہے اور آپ کا تو ڈریکلی اس سلسلے میں فیل ہے کہ ایک سال کے اندر اس سے بھی کم میں ویکسین جو ہے وہ اب لوگوں کو ڈیلیور ہو رہا ہے کافی سارے مختلف قسم کے ویکسین بنے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سار بریف لی بتائیں کہ یہ ویکسین کام کس طرح سے کرتا ہے یعنی کہ وہ چیزوں پر کام اس وائرس کے خلاف کام کر رہا ہے اچھا میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ہر ویکسین کام کرتا پھر میں اس پیسیفک ویکسین جاؤ گا تو ویکسین کا جو پرنسپل ہے جو ویکسین کا اصول ہے وہ اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کا مدافتی نظام ہے جو آپ کا امیون سسٹم ہے اس کو اگر کوئی انفیکشن نظر آئے تو اس کے خلاف وہ انٹیبارڈی ماؤنٹ کرتا ہے کچھ سیل کو ریکروٹ کرتا ہے اس کا جو مقابلہ کرتا ہے انٹیبارڈی کے سرور یا پھر دوسرے سیلز کے سرور وہ جب ایک دفعہ انفیکشن ہو جائے تو پھر اسے یاد رکھتا ہے کافی کوشش میں اسے کہتے امیون میموری کیونکہ وہی سیل جو ایک خاص ٹائپ کی انٹیبارڈی پروڈیوز کرے ہوتے ہیں اس کو یاد کر کر لیتا ہے بون میرہ وغیرہ میں تاکہ نیکس ٹائم جب وہ انفیکشن ہو تو جللی سے جلل ہائی کالیٹی سیل فورا آجائے اسے پتا ہے کہ پہلے کیا سیل دوبارہ آجاتے ہیں اور وہی ہائی قولیٹی انٹیبارڈی پروڈیوز یہ ہوتا ہے انفیکشن کے خلاف ویکسی میں اس پرنسپل کو آپ ایکسپلوائیٹ کرتے ہیں بجائے اس کے شروع میں جو پہلا انسٹنس ہے جو آپ مدافتی نظام کو جو امیون سسٹم کو دکھاتے ہیں وہ بجائے جو امیون ریسپونس کو ایووک کرے تو اس سیچویشن میں ہمیں ارلی آن پتا چلا کرونا وائرس جب آیا تو جنوری میں ہی پتا چلا کہ اس کے اوپر ایک سپائک پروٹین ہوتی ہے ایک نوک کی طرح نکلی ہوتی ہے کرونا وائرس کے سرفس پہ وہ پروٹین جو ہے تارگیٹ اچھا ہو سکتا جس پہ انٹی باڈی اٹیک کریں تو یہ کہا گیا کہ جس بھی طریقے سے مدافتی نظام کو اگر دکھایا جائے وہ سپائک پروٹین وہ سٹریٹیجی ہوگی ویکسین کی تجربہ ہمیں مرز کی ویکسین ارڈی دیویلپنٹ اور سارز ون کی دیویلپنٹ سے بھی تھا تو اس کے لیے اب پھر اس کے بعد سٹریٹیجی سپلٹ ہوئیں کس طرح دکھائے جائے جو ایم آر این ویکسین ہے ہماری باڈی میں جس طرح سے ہمارا جو سیل ہوتا ہے جو اس میں جنیٹک کوڈ ہوتا ہے اس میں پتہ ہوتا ہے کیا پروٹین پروڈیوز کرنی ہے کیا انسٹرکشن دینی ہے سل تو وہ لیتے ہے نارمل طریقے سے ایک ہمارے جین سے ڈی این اے سے ایک ایم آر این ایم آر این ایک ایک میسیج کو وہ ٹرانسکائب کر کے بھیجتا ہے سائٹ آزول میں باہری جو خلیے کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس سے جب میسیج کو دیکھتی ہے یہ میسیج ہے اس طرح کی پروٹین پروڈیوز کرنی ہے تو پروٹین پروڈیوز ہوتی ہے کوئی بھی پروٹین جو ہماری جو ہم انسولین پروڈیوز کرنی ہے ہماری اپنی باڈی سے انٹی باڈی پروڈیوز کرنی جو بھی ہے وہ ہمارا میکنیزم ہے کہ آپ نے ایمیل ایک بھیج دیا اپنی پروٹین مشینری کو تو نیوکلیس میں داخل ہی نہیں ہوتا وہ پروٹین مشینری کے پاس جاتا ہے بھائی سپائک پروٹین پروڈیوز کر دیں آپ تو سپائک پروٹین جو ہے جب وہ پروڈیوز ہوتی ہے تو آپ کا اپنا ایمیون سسٹم دیکھتا سپائک پروٹین کو سمجھتا ہے کہ تو انفیکشن ہو گیا تو وہ اپنا ایمیون سسٹم ایمیون رسپانس جو ہے وہ ایووک کر دیتا ہے اور پھر وہ پوری کیسکیر جو ہم نے کہا تھا کہ وہ یاد رکھتا ہے اگلی دفعہ کے لیے تو اس طرح آپ کو پروٹیکشن ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہیں ایمار این ویکسین جو پاکستان میں جس طرح کی ویکسین آ رہی ہیں جس طرح گمبلائی وغیرہ کی اور ایسٹرزینک وغیرہ کی یہ ہیں ویکٹر ویکسین وہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک اور طریقہ ایمار این کے علاوہ دکھانے کا ایمیون سسٹم کو مدافتی نظام کو کہ اس کے خلاف تیار رہو وہ یہ لیتے ہیں کہ ایک وائرس لیتے ہیں جو انسانوں میں ڈیزیز نہیں کرتا اور زیادہ سیویر ڈیزیز نہیں کرتا ایک چمپینزی وائرس لیا ہے وہ آپ کو بندر نہیں بنا دیتا وہ وائرس چمپینزی کا ہے چمپینزی کے اپنا جنیٹک کوڈ نہیں ہے چونکہ چمپینزی میں ڈیزی ڈیزی ہیں اس کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں سپائک پروٹین اس کے سرفس پہ اس پورے وائرس کو اسے کہتے ہیں وائرل ویکٹر ویکسین رشن ویکسین بھی ایسی ہے کچھ اور ویکسین پاکستان میں یوز ہو پروٹین کو دیکھو اس کو یاد رکھو نیکس ٹائم کوئی انفیکشن ہو تو اس پہ حملے کے لئے تیار ہو تو یہ جو سیٹویشن ہے اس طرح سے ویکسین کام کریں اس کے علاوہ دو تین اور اپروچ ہمارے اس طرح ہوتی ہے سوائے ایک ٹائپ کی پوری ہول سیل ہوتی نیکس ٹائم جب آئے تو تیار ہو اس کے لئے ایک لحاظ سے یہ جو ان کی ڈیویلپمنٹ ہے یہ جو میسج آ رہنے والی ہے وہ آئندہ زیادہ تیز نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو آپ نے باہر بنائی اور آپ نے انجیکٹ کر دی دونوں ایک ہی جیسی ہیں ایک پہلے پینڈیمک کے خلاف ویکسین ڈیویلپمنٹ میں ایک کانسپٹ ہے اس کو کہتے ہیں ڈیزیز ایکس مطلب یہ کہ آپ پتہ نہیں کہ کون سی ڈیزیز آ رہی ہے آپ ڈیویلپ کریں اپنی جیسے کہتے ہیں پلیٹفورم ٹیکنالوجی کہ آپ اپنا پلیٹفورم ایسا ڈیویلپ کرلیں کہ آپ چھوڑا جلدی کر سکتے ہیں آپ کی باقی ساری چیز تیار ہیں اس میں آپ نے میسج انسرٹ کیا جلدی ایجاد ہو سکتی ڈیویلپ پروسس ٹرائیلز میں ٹائم لگتا ہے جلدی کرنے کے لیے یہ آپ کے بات درست ہے فیوچر میں بھی چونکہ یہ پرنسپل ایک ماس لیول پہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو یہ خوشائند بات ہے اور دوسری ویکسین کے لیے بھی کہ آپ ایم آر این ایم آر این ایم آر این ای تیکنولوجی یوز کر سکتے ہیں اس میں اور سوڑی دیولپنٹ کی ضرورت ہے اسے تیمپریچر ایڈیپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ نارمل فرنج میں سٹور کر سکیں تاکہ ان جگہوں پہ جا سکے جہاں پہ اس کی سب سے ضرورت ہے یہ خوشائند بات ہے کہ یہ ویکسین کامیاب ہوئی کیونکہ یہ ٹیکنالوجی جلدی آپ کو ویکسین دے سکتی اچھا اس سے پہلے کہ ایک اور سوال کے سمال پاکس اس کے خلاف ویکسین تھی سب سے پہلے غالباً شاہد وہ سمال پاکس کے خلاف ویکسین بنی تھی اور ویکسین کے اپوزیشن امریکہ میں ممر میزل ویڈنس اس کے خلاف اپوزیشن ہے لیکنکہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ پرابلم کرتا ہے پاکستان میں پولیو اس کی دوسری وجوات تھی اس کی جو ویکسین کیمپین ہے اس کے خلاف لوگوں نے جانے بھی دی ہیں پولیو ویکسین کرنے کے سلسلے میں تو اب جو کوویڈ کے سلسلے میں ویکسین ہے اس کی ضرورت بھی ہے تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو کنونس کریں کہ ویکسین ضروری ہے اور اس سے سائیڈ افیکس جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں اور اس کے مین چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ساری دیسیجن میکنگ ایویڈنس بیسٹ ہونی چاہیے جس طرح پاکستان میں خواست ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے کیا کہ جو پورا پروسس ہے اس کو آپ شیئر کریں اور آپ اسے جو سائیز دان جو ہیں جو ایکسپرٹ ہیں ریسرچ ہیں ان والد ہیں پروسس میں دیسیجن میکنگ میں وہ کمیونکیشن کو لیڈ کریں جس طرح امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ٹونی فاؤچی آگے آگے ایسی کریڈیبیلیٹی ہیں اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے وے انہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹس جو ہر ایڈوائزری کمیٹی ہر ملک کو یہ اختیار ہے کہ بیسٹ آویلیبل سائنس کی بیس پہ اپنا ڈیسیجن لے کیونکہ ہر جگہ پہ اپنی سرکم سٹانس ہوتے ہیں بٹ ریسپانس بلیٹی اسی طرح یہ ہوتی ہے کہ کلیرلی کمیونکیٹ کریں اور اس ریشنیل اس کو سمجھانا آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں لوگ اس وقت توجہ دے رہے ہیں اس طرح کی چیزوں پر تو اس وجہ سے اگر اس طرح کے ڈیسیجن شیئر کیے جائیں ریشنل اور سائنس بیس ڈیسیجن ہوں تو پبلک ٹرس بڑھتا ہے افائیں کم ہوتی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ شروع میں اگر وائکسنیٹ کرتے ہیں تو ایک کونسپٹ ہوتا ہے سوشل نارم کا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل نارم بڑھا ہے تو لوگ اس چیز کو اٹینشن دیتے ہیں کہ آپ کا سوشل نارم بڑھا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کمیونٹی جن لوگوں کی زیادہ ویلیڈیٹی ہے جن کی جو آواز ہے جو سنی جاتی ہے ان کے ساتھ کام کریں جس میں کچھ کمیونٹی لیڈر ہوتے ہیں کچھ ریلیجیس لیڈر بھی ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس چیز میں ترسٹ بڑھاتی ہیں یہ سٹارٹ جو ہوتا ہے پہلے ٹرانسپیرنٹ پروسس سے ہوتا ہے اور جیسے کہتے ہیں سائنس بیسٹ ڈیسیجن میکنگ سے ہوتا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر روبر آپ کا یہ اس قسم کی باتچیت ضروری ہے اردو میں بھی اچھی ہے اور میں خیال ریپ اپ میں یہ کہوں گا کہ سائنس اس لحاظ سے آپ کی جو باتچیت اس میں اس کو سمجھ بھی ضروری ہے اس کے فوائد بھی ہیں اور آپ نے جس طرح سے یہ مفید ہوگا آپ شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت خوش ہوئی اس بات پہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی دسکشن میں کرتا رہتا ہوں سوشل میڈیا وغیر پہ اگر لوگ فالو کرنا چاہیں میرا ہینڈل ہے ساد عمر 3 ایس ایس ڈبل ای ڈی او ایم ای آر 3 اس پہ تھوڑی گفتگو چلتی رہتی ہے بہت خوش ہوئی آپ سے گفتگو کرتے اور آپ کی یہ ہینڈل ہے اور آپ جو ریسرچ کی سائٹ ہے اس کو یہ پہ ویڈیو کی دسکرپشن میں بہت 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 شکری آپ کھ شکری